آئین پہ منوان عمل ہونا چاہیے نہ کسی کا حق مانگتے ہیں اور نہ کسی کو اپنا حق لینے دیں گے خیرات میں نہیں ملا ہمیں منڈیٹ ایک آدمی کو آپ نے دہشتگردی کا الزام ملک دشمنی کا الزام لگا کے تین سو دنوں سے جیل میں رکھا ہے اس کی تصویر سے ڈرتے ہو اس کے دین الفاظ سے ڈرتے ہو جب وہ یا کنابدو وہ یا کنستائین بولتا ہے اس سے تو کفر کے ایوان ہلتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کو عمران خان سے کیا تکلیف ہے انصاف کی بات کرتا ہے اور اپنی زمین اغیار کے قبضے میں دینے کے خلاف کھڑا ہوا یہ تکلیف ہے میں نے پرسو سپریم کورڈ آف پاکستان کبھی حوالہ دیکھے لیکن ہاؤس میں قومی اسیملی میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ جب سائفر کیس ختم ہو گیا ہے تو اب سائفر پہ جڑیشن کمیشن بننا چاہیے اور وہ کالے تاریخ چہرے آشکار ہونے چاہیے جنہوں نے رات کی تاریخی میں جمہوریت کے جمہوریت کے دمکتے چہرے پہ سازش کی سیاہی ملی وہ کون تھے جنہوں نے سائفر کی سازش مکمل ہونے دی اور بین الاقوامی ایماں پہ ایک منتخب حکومت کو رخصت کیا گیا اور جب محمد زبیر صاحب نے یہ بات کی کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف صاحب سے ملاقاتیں کی میں نہیں کہہ رہا عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے محمد زبیر جو نواز شریف صاحب ایک وزیراعظم کے ترجمان تھے انہوں نے یہ بات کی تو وقت آ گیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ اس بات کی تحقیقات کرے کہ جمہوریت پہ شب خون کس نے مارا مجھے یاد ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آٹھ فروری کا الیکشن پتھر پہ لکی رہے اسی سپریم کورٹ کے اسی آنگن میں یہاں اسی میڈیا کے سامنے میں نے کئی مہینے یہ پہلے الیکشن کے بعد یہ بات کی جناب چیف جسٹس صاحب اور کل روڈ کے اس پار جب ہم اعتجاج کر رہے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہماری ریزرو سیٹس میں ملنے کے لیے اور منڈیٹ کی واپسی کے لیے تو میں نے یہاں بھی یہ بات کی میں نے وہاں بھی یہ بات کی اور میں نے اسمڈی میں بھی یہ بات کی اڈیالا کے باہر بھی یہ بات کی ہائی کورٹ اسلام آباد کے باہر بھی یہ بات کی کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے جب حکم دیا کہ آٹھ فروری کا الیکشن پتھر پہ لکی رہے ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا لیکن بسط اعترام آپ کی اس پتھر کی لکیر پہ فارم فوٹی سیون کی چنائی کر دی گئی ہے چیف جسٹس صاحب آپ کے حکم کو منعن نہیں مانا گیا محترم چیف جسٹس صاحب اٹھ آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت ملک تمام ادارے چاہے وہ وفاقی ادارے ہو چاہے وہ ایف بی آر ہو الیکشن کمیشن ہو آرمی ہو آئی ایس آئی ہو نیوی ہو ائر فورس ہو رینجرز ہو انٹیلیجنس کے کوئی اور ادارے ہو پولیس ہو وٹیور صوبائی حکومتیں ہو مرکزی حکومتیں ہو وزارت اتفاع ہو وزارت خارجہ ہو داخلہ ہو آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت دے آل ہافٹو کم ان ایڈ آف سپریم گوڑا پاکستان چیف جسٹس پاکستان نے آرڈر کہ ایٹھ فیبری ایلیکشن اسے رائٹنگ آنڈا وال رائٹنگ آنڈا سٹرون پتھر پہ لکی رہے تو پھر کس کی یہ جرت ہوئی کس کی یہ جرت ہوئی کہ انہوں نے ان کے لیٹر اینڈ سپیرٹ پہ چیف جسٹس کے عمل نہیں ہونے دیا اور اسے الیکشن کو چورایا اس کی بازگشت آج اس تیرہ رکنی بینچ میں ایک محترم سینئر جٹ صاحب کی آج کمنٹس یہیں پہ آئے ہیں آپ نے رپورٹ کیا ہوگا کہ آرڈ فوریوری کی الیکشن میں ایر ریگولارٹیز رپورٹ ہوئی ہیں علی محمد نہیں کہہ رہا عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے چیرمن بریسٹر گوھر نہیں کہہ رہا جنرل سیکٹری عمریوب خان نہیں کہہ رہا فارمر سپیکر اصد قیسر نہیں کہہ رہے اس محترم عدالت کے ایک جج کر رہے ہیں کہ ار ریگولارٹیز ہوئی ہیں اسی لئے عمران خان صاحب سے جب اڈیالہ میں ملاقات ہوئی میں نے دو بار یہ بات کی اور دونوں بار انہوں نے اس بات کا کہا کہ ایسا ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ میں حامد خان صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس کو اٹھائیں پرسو کریں کہ محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہماری ایک سو چوراسی تیم کی پیٹیشن انتہی مہینوں سے پڑی ہے کہ اس الیکشن پہ آپ جوڈیشل آرڈٹ کیجئے اس الیکشن پہ آپ جوڈیشل آرڈٹ کیجئے انیویسٹیگیٹ کیجئے کہ کس نے قوم کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا کیا کیا الیکشن پہ منظم ڈاکہ ڈالنا آرٹیکل سکس کی خیرہ فرضی نہیں ہے یہ میرے ساتھ وکلاہ ہیں پیچھے سپریم کورٹ ہے جیورسٹ بیٹھے ہیں قاضی خوزاد اندر بیٹھے ہیں جب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آٹھ پروری کا الیکشن پتر پہ لکی رہے کس سرکاری ادارے کے یا کس حکومتی درجمان کے کس حکومتی اہلکار کی یہ جررت کہ وہ اس الیکشن کو چرائے لوگوں سے نومینیشن پیپر چھینے لوگوں سے فارم فورٹی فائیو چھینے جالی فارم فورٹی سیون دے اور پھر ستم بالا ہے ستم کہ ہمارا تو معاشرہ خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ہے خواتین کے سر پہ چادر رکھنے کا ہے ان کے سر پہ دوپٹا رکھنے کا ہے دوپٹا چھیننے کا نہیں دوپٹا چھیننے کا نہیں اس سیلیکشن میں پاکستانی خواتین طریق انصاف کی خواتین کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور ستم بالا ہے ستم اس پہ آپ کا کلیجہ ڈھنڈا نہیں ہوا عمران خان گولیاں کھا کے تین سے دونے سے اندر بیٹھا ہے عید کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکا چھے بائیارٹ کے سل میں جب اس وقت بار ایک اکتیامت خیز گرمی ہے آپ نے امت کے لیڈر پہ پنکھا تک بند کیا ہوتا ہے لوڈ شیڈنگ شرم نہیں آتی آپ کو اس کو اندر رکھا واہ ہے کینسر زدہ اسی پچاسی سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ بھی جیل میں اور ہماری اور آپ کی چھوٹی بہن بچی سنم جاوید صاحبہ آلیہ حمزہ جو فارما جو فارما ایم این اے بھی ہے اور ایک انجینئر ہے پڑی لی کی خاتون ہے وہ ماں ہے چھے چھے گھنٹے چھے چھے گھنٹے میڈیا کو کہہ رہا ہوں میڈیا کو کہہ رہا ہوں چھے چھے گھنٹے ان خواتین کو تبتی دوپ میں لوہے سے بنے والی پریزن وینز میں کھڑا کیا جاتا ہے کیا وہ پاکستان میں ہیں یا وہ اسرائیل میں کیا وہ پاکستان میں ہیں یا مقبوضہ کشمیر میں کونسا ایسا جرم ہو گیا ہے کیا اکتر سے بڑا جرم ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے جو ان خواتین کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور اب آپ ہماری خواتین کی ریزرو سیٹس بھی چھیننا چاہتے ہیں اس کو نہیں چھیننے دیں گے ہم عدالت میں ہیں ابھی فلال روڈوں پہ نہیں ہیں انشاءاللہ ہماری سٹریٹ پاور کا سب کو پتا ہے آج اگر پاکستان میں ایک جماعت پورے ملک سے بندہ نکال سکتی ہے وہ طریق انصاف ہے لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری اپنی سپریم کورٹ کے سر رکھی ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے اور جہاں آئین یہ کہتا ہے آخری بات جہاں آئین یہ کہتا ہے کہ متناسب نمائندگی دی جائے گی خواتین اور اقلیتی میمبران کو تو متناسب نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ کسی جماعت کو اس کے حق سے زیادہ اور نہ کم دے سکتے ہیں یہ جو سیٹیں ہیں یہ طریق انصاف کا حق ہے یہ طریق انصاف کا ملنی چاہیے لیکن شرم کسی کوائے تو آئے حکومت تو اب اس چکر میں ہے کہ وہ سیٹیں جو ان کی بنتی ہی نہیں ہیں یا تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ سیٹیں ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی جو کہ ملنی چاہیے کس مو سے حکومتی وقلاء اور حکومتی اٹونی جنرل اور حکومتی سینئر لوگ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں بھی ہمیں دے دو یعنی کہ آپ کا پیٹی نہیں برتا آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا کس بات کی سزا دے رہے ہیں عوام کو اور کس بات کا انتقام لے رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت سے کہ آپ نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا اس کو آپ نے اڈیالا میں پھینک دیا شاہ محمود خوریشی جو فخر ہے جس نے ریمنڈ ڈیویس کے معاملے پہ وزارت خارجہ کو ٹھوکر ماری جو کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ جو ایک مناسب شائستہ آدمی ہے پاکستان کی سیاست میں ایک گفتگو اور سلجاوا سلجاوا شخص ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا سزادی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور اب جو آپ کرنے جا رہے ہیں ہم نے خیبر پختونخواہ ہاؤس میں سی ایم خیبر پختونخواہ سے بریفنگ لی پاکستان تیریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی نے چیئرمنٹ بریسٹر گوھر کی صدارت میں اور اس نے بریف کیا سی ایم کی پی نے بریف کیا کہ کوئی عظم استحقام ان کے سامنے کوئی آپریشن کی بات نہیں آئی نہ انہوں نے منظوری دی ہے جو عمران خان کی پالیسی ہوگی وہ خیبر پختونخواہ کی صوبائی حکومت کی پالیسی ہوگی اور یہ میں آج پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری خیبر پختونخواہ کی حکومت خیبر پختونخواہ میں کوئی آپریشن عوام کی مرضی کے بغیر نہیں ہونے دے گی عمران خان صاحب کے پاس آپ کو جانا پڑے گا پچیس کروڑ کا لیڈر ہے دو تہائی ایک سریعت کا لیڈر ہے آپ کو جو بھی بڑا کام کرنا ہے جائیں خان صاحب سے بات کریں خان صاحب کی جو پالیسی ہوگی وہ علی کی بھی پالیسی ہوگی وہ عمر کی بھی پالیسی ہوگی اسد قیسر کی بھی ہوگی بیڈسٹر گوھر کی بھی ہوگی اور تحریک انصاف کی بھی ہوگی ہم محب وطن پاکستانی ہیں لیکن اسلام آباد میں اور لاہور میں بیٹھ کے اور گجروالی اور پنڈی میں بیٹھ کے آپ کو اس حدد کا اندازہ نہیں جو حدد خیبر پختونخواہ میں محسوس کی جا رہی ہے آپریشن کے نام پہ وہاں سوشل فیبرک ڈسٹروائے ہو چکا ہے وہ خواتین جو کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھی خیبر پختونخواہ میں پردے کا سخت کلچر ہے وہ خواتین دربدر ہوئی ہیں ہمارے وہاں خیبر پختونخواہ میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں جنازہ نہیں گیا کوئی حجرہ ایسا نہیں جہاں دھماکہ نہیں ہوا کوئی مسجد ایسی نہیں جنازے شادیاں علماء کرام مساجد مدارس بازار عید ہر جگہ یہ سارے واقعات ہوئے ہیں اس لئے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ پہ کچھ کرنا ہے پہلے آپ ایوان کو قومی اسمبلی کو اعتماد میں لیں آپ لائیں آپ کے پاس جو منصوبہ ہے کیا چیز ہے کیونکہ امران خان صاحب کا بانی چیرمن امران خان صاحب کا ہمیشہ یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن یا فوج کشی کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے لئے آپریشن ضروری ہے تو پہلے اس کو قومی اسمبلی میں پیش کریں اگر اوپن نہیں کر سکتے ان کیمرہ کریں آرمی چیف آئے ڈی جی آئے آئے جس طرح ہمارے دور میں ہم نے بلایا اور پورے ایوان کو ہم نے اعتماد دلوایا وہ آئیں یہاں پارلیمنٹ میں سب کو بریف کریں اور امران خان صاحب کو آپ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں امران خان صاحب کو مطمئن کے بغیر خیبر پختون خواہ کے عوام کو مطمئن کے بغیر کوئی بھی کام جو ہے وہ قابل قبول نہیں دو تہائی اکثریت لینے والی جماعت اس کی خواتین اور اقلیتی نمائندگان پیچھے کروڑوں عوام سراپہ اعتجاج ہیں اور اس کی بازگشت آج سپریم کورٹ میں بھی سنی گئی جب بارہا آئین پاکستان کو محترم جچ صاحبان نے خاص کر چیف جسٹس صاحب نے سامنے اٹھا کے آئین کے حوالے سے بات کی ماضی کے آمروں کا بھی حوالہ دیا اور آئین پہ عمل کرنے کی بھی بات کی میں ہماری جماعت ہمارے خواتین ممبران ہمارے اقلیتی ممبران ہمارے کروڑوں ووٹر سپورٹر اس وقت امید کی نظروں سے اپنی سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں بطور وکیل اور بطور سیاسی کارکن مجھے اس بات پہ یقین ہے گمان نہیں یقین ہے کہ یہاں سے آئین پہ مبنی فیصل آئے گا